میری پندوق تین حلی میں پانی دیتا دس ملک اور خون یا چکتہ اڑھا دیمہ ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے لائسنس لائسنس 1976 میں رلیز ہونے والی ایک کمیاب فلم ہے اداکار سلطان رائی نجمہ مصطفیٰ قریشی اور رنگزیب ہدایات اسلم ایرانی موزک وجاہد اتری مسنن محمد کمال پاشا ناظرین یہ فلم احمد ندیم قاسمی کے ناول لائسنس پر بنائی گئی ہے اس فلم سلطان رائی نے اچھو کوچوان کا کردار ادا کیا ہے مصطفیٰ قریشی نے ایک بدماش کیا کریکٹر کیا ہے جس کا نام شیرو ہوتا ہے جو کہ ہیرہ مڈی سے ایک توائف کو غوا کرتا ہے اس توائف کو بچانے کے لیے کوچوان اور شیرو بدماش مصطفیٰ قریشی کا ٹکرا ہوتا ہے پولیس آ جاتی ہے شیرو بدماش توائف کو گلی مار دیتا ہے اور کوچوان کے سامنے قسم کھاتا ہے کہ تم جس کو پسند کروگے میں تم کو اس سے چھین لوں گا پولیس شیرو کو گرفتار کر لیتی ہے نجمہ نے اس فلم میں سلامہ بدماش کی بیٹی کا رول کیا ہے سلامہ بدماش کا کردار جگی ملک نے ادا کیا ہے عدالت شیرو کو زمانت پر رہا کر دیتی ہے تجمہ باب کی زمانت کے لیے کچہری آتی ہے وہاں شیرو کی نظر نجمہ پر پڑ جاتی ہے نیمی نے سلطانی کی بین کا گھردار ادا کیا ہے اور انزیب اور نیمی آپس میں پیار کرتے ہیں اور انزیب اپنے والد سے نیمی کا تعرف ایک مرزادی کی ایسیت سے کرواتا ہے جب شیرو کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سلامہ بدماش کی بیٹی ہے وہ سلامہ بدماش کے گھر پہنچ جاتا ہے اور سلامہ کو قتل کر دیتا ہے نجمہ باگ جاتی ہے باگت ہوئے اس کا لاکٹ گر جاتا ہے اور ایک بچہ وہ لاکٹ اٹھا لیتا ہے نجمہ کو سامنے کے ایک ٹانگہ نظر آتا ہے وہ ٹانگے میں چھپ جاتی ہے اچھو ٹانگے کو گھر لے آتا ہے نجمہ اس کی گھر میں رہنے لگتی ہے شیرو کے ایک بندہ بیانہ دیتا ہے کہ ایک بندے کو قتل کرنا ہے اس کا نام سیڑ محمد حسین ہے شیرو اس کے گھر جاتا ہے وہی بچہ جس نے لاکٹ اٹھایا ہوتا ہے وہ شیرو کو پاؤں پاٹ جاتا ہے کہ میرے اببہ کو معاف کر دو اور لاکٹ لاکر شیرو کے والے کر دیتا ہے اس میں نجمہ کی تصفیر ہوتی ہے وہ ان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اچھو کچوان کو ایک اور تاگر بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا جوہ میں بہن کا جہیز ہار گیا ہے وہ جاتا ہے افضال احمد کے ڈیرے پر اس کو مار کا جہیز کی رکھم واپس لیاتا ہے وہاں سے افضال اور اچھو کچوان کی تشمنی پڑ جاتی ہے اچھو کی بہن اور رجمہ محلے سے گزرتے ہیں ملے والے باتیں کرتے ہیں کہ اچھو نے کسی عورت کو گھر میں رکھا ہوا ہے ملے والوں کی باتیں سن کر رات کو نجمہ جانے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن اچھو روک لیتا ہے وہ نجمہ سے نکاح کا فیصلہ کر لیتا ہے شادی کے بعد اچھو کچوان نجمہ کو گمانے کے لیے لے جاتا ہے راستے میں شیرو سے ٹکرا ہو جاتا ہے لڑائی میں اچھو کچوان سے بندہ قتل ہو جاتا ہے پولیس اچھو کو گرفتار کر لیتی ہے افضال جواریہ جو کہ شیرو بدماج کا دوست ہوتا ہے وہ سارے کچوانوں کو منع کر دیتا ہے کہ وہ اچھو کا ٹانگا نہ چلائیں جو بھی اچھو کا ٹانگا چلاتا ہے وہ اس کو مارتا ہے وہ سب کچھ اس وجہ سے کرتا ہے کہ ٹانگ آ کر اچھو کی جوان بیوی غلط کام کرنے پر موجبور ہو جائے محلے کا سرپنچ اچھو کی بیوی پر بری نظر رکھتا ہے اور اچھو کی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ناجیز تلقات رکھے لیکن نجمہ زلیل کر کے گھر سے نکال دیتی ہے شیرو کی زمانت ہو جاتی ہے نجمہ جیل میں اچھو سے ملتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے کہ محلے والے کیا سلوک کر رہے ہیں نجمہ اور رنگزیب کے باپ سے بات کرتی ہے سیٹ اپنے بیٹے کی شادی اچھو کچوان کی بیان سے کرنے کے لیے تیس ہزار پر مانگتا ہے شیرو اور رنگزیب کے پاس جاتا ہے اس کو فیس ادا کرتا ہے اچھو کا کیس لینے لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور رنگزیب اس کو بتاتا ہے کہ میں اچھو کی بیان سے پیار کرتا ہوں وہ اور رنگزیب کو تھپڑ مارتا ہے کہ وہ اچھو کی بیان نہیں میری بہن ہے خبرداؤس کی طرف آنکھ ہٹا کر بھی دیکھا نجمہ اچھو کا ٹنگا چلانا شروع کر دیتی ہے افضال احمد اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے نجمہ اور اچھو کی بیان کو اٹھاتا ہے شیرو آ جاتا ہے اور افضال احمد کو گولی مار دیتا ہے اور نجمہ کو کہتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوئی تو مجھے بتانا میں اچھو کا دشمن ضرور ہوں لیکن غیرت مند ہوں بغیرت نہیں ہوں سرپنچ اچھو کے گھر چوری کرواتا ہے دھگوے چھو کے گھوڑے کو گولی مار دیتا ہے تانگا چلاتے ہوئے ایک بندہ نجمہ کو آفر کرتا ہے کہ اگر اس کو پیسہ چاہیے تو میرے کلاب میں آ جائے اور کار دے کر چلا جاتا ہے نجمہ سب کو کہتی ہے لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرتا نجمہ کو عدالت کی طرف سے نوٹس ملتا ہے کہ وہ شہر میں تانگا نہیں چلا سکتی اس کو جسم فروشی کا لسنس دے دیتی ہے وہ گلاب میں ناچنا شروع کر دیتی ہے افضال احمد سازش کرتا ہے پولیس اس کو بدکاری کے شبے میں پکڑ لیتی ہے لیکن عدالت اس کو بائزت بری کر دیتی ہے اور اس کے بعد عدالت وہ لسنس کا کالا قانون ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے اچھو جیل سے فرار ہو جاتا ہے شروع بدماش اور رنگزیب اور نیمی کی شادی زبرستی کروا دیتا ہے اچھو اور شیروع کا ٹکنا ہوتا ہے اچھو شیروع کو گولی مار دیتا ہے لیکن شیروع اس پر گولی نہیں چلاتا جب اچھو وجہ پوچھتا ہے تو شیروع بتاتا ہے کہ اگر میں تم کو قتل کر دیتا تو تمہاری بیوی بھیوہ جاتی اور میں کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا ناظرین اگر آپ کو میری معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں